آگئی رمضان رمضان آگئی نور ہی نور کی دیکھو بارس ہوئی سہریوں کی بھی خوب تیاری ہوئی روزداروں کی چہرے چمکنے لگے لوج پتاریوں کی بہار آگئی آگئی رمضان رمضان آگئی آگئی رمضان رمضان آگئی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیاری آواز بہت پیارا کلام اور میں دعوت دینا چاہوں گی اس شیر کے ساتھ امام مرسلین آقا کرم کی ایک نظر کر دیں مقدر میں ہمارے بھی مدینہ کا سفر کر دیں سبحان اللہ اور اب حدیعی نات کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے عزمان آمان یہ دنیا ایک یہ دنیا یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ مہائل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ مہائل مدینہ ہے زمانہ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں زمانہ یہ دنیا جل کے بھج جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بھج جاتی مگر شامل مدینہ ہے شرف مدھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا شرف مدھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا وہ میرے دل وہ میرے دل وہ میرے دل وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے وہ میرے دل میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر میں اتنی دور 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 میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت بیارانات مقابلہ منقید کیا گیا ہے کرناٹ اکیڈمی اور آئی آر پروڈیکشن کے جانب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دھیر و برکتیں نازل کرے کرناٹ اکیڈمی پر اور ان کے سربراہ کو لمبی عمر دے صحت اور تندرستی دے اور اب چلتے ہیں ججز کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی جو بھی ججز کی کرسی ہوتی ہے جو ججز کرتا ہے اس کے پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ نائنصا بھی نہ ہو اور جو حقدار ہیں اس کو حق ملنا چاہیے تو ہم تینوں نے فیصلہ کیا ہے جناب سلیم صاحب نے ہم نے مل کر کہ ابھی ہم پانچ کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے جن سے ایک اکستائی اور انترہ سنا جائے گا اس کے بعد پھر باقی جوارتیں ان کو بھی سنا جائے گا پہلے ہم نے یہ پانچ نام نکالیں تو ان کے درمیان تھوڑا سا ان سے ایک اکستائی اور انترہ ایک انترہ ایک اکستائی ٹھیک ہے تو یہ ہم سنیں گے سر آپ کا کہا تو ہتمی ہے جس نظر سے آپ نے دیکھا یقیناً اور لوگ نہیں دیکھ پاتے اور اتنا منصفانہ فیصلہ آپ نے کیا ہے باقی یہ سب بچے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا پڑھیں گے تو یہی کرم کیا کم ہے سرکار کا کہ آپ سرکار کی صفتوں سنا کر رہے ہیں تو آپ ہر ہر بچہ جو ہے وہ نمبر ون ہے لیکن ظاہر ہے کچھ پروگرام کی معاملات ہوتے ہیں جہاں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہمیں ان میں سے کچھ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں لیکن بارال ہماری طرف سے آپ سب ون نمبر ون ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کے دیکھئے کیا ہوتا ہے میرے حساب سے تو سب بھی صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن سیلیکٹ کرنا ضروری ہے اسی حساب سے سیلیکٹ کیا جائے گا تو جناب ہم آئیے ایک ایک استائی اور انترہ ان سے جو مات سیلیکٹ ہی ان میں سے سنتے ہیں آپ بھی سنیے اور شرف حاصل کیجئے سرکار دو عالم کی محفیل ہے شکریہ جا جیس نے پانچ نام ٹاپ فائف ہمیں سیلیکٹ کر دیا ہیں آئیے سنتے ہیں ان ناتخواہوں کو اور اس مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں بے خود کی دیتے ہیں بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ آگے میں تجھے رکھ لوں آگے میں تجھے رکھ لوں اے جل وائے جانانہ آگے میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے جشم میں کریم آنا اتنا تو کرم کرنا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانہ آگے میں تجھے رکھ لوں اے جل وائے جانانہ آگے میں تجھے رکھ لوں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور یہ مقابلہ ٹاپ فائف کے دربیان ہو رہا ہے ان میں سے ٹاپ تھری چنے جائیں گے اور اب میں دعوت کلام پیش کرنے کے لیے بلا رہی ہوں لائبہ فیصل جب عشق نے رولایا سرکار نے بلایا چم کا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا چم کا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا وہاں ہر طرف تیساہ خیرات بٹ رہی تھی تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھی تھا نور کا سمندر رحمت برس رہی تھی کیا کیا تمہیں بتائیں کیا کیا نظار دیکھیں کبھی جانیوں کو جھو ماں کبھی ہچکیوں سے روئے کبھی جانیوں کو جھو ماں کبھی ہچکیوں سے روئے جب عشق نے رولایا سرکار نے بلایا چم کا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا چم کا میرا مقدر میں مدینہ دیکھ آیا سبحان اللہ مقابلہ بہت ہی ٹف ہوتا چلا جا رہا ہے اور آئیے چلتے ہیں اگلی ناتخواں کے جانب ماہم سلیم میں اگدائی دیاری نبی ہوں پوچھ گے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبہ پاتھ آر نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفی ہے یا مستفا یا مستفا یا مستفا اور میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا خالق برا ذکر تیرا میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا خالق برا ذکر تیرا اس لیے مانتی ہو تجھے میں اس لیے مانتی ہو تجھے میں تو میرے مستفا کا خدا ہے یا مستفا یا مستفا بکارو یا مستفا یا مستفا سبحان اللہ دل کو چھو جانے والی آواز ماشاءاللہ سبحان اللہ اب میں حدیعنات کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی عائشہ امیر کو تنم تنم فرسودا جان پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جان پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم 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 فرسودا جان پارا زہجرا تنم 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 فرسودا جان پارا زہجرا یا رسول اللہ زہجرا یا رسول اللہ تنم 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 نم تنم تنم پارا زہجرا یا رسول اللہ �� ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا سب نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑا ہے اور بہت ٹپ ہوتا جا رہا ہے اب چلتے چلتے بہت رہا ہوں اور اگلی ناتخواں کا نام ہے آتکا الیاس بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے اب گڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے کہ گھبراؤں نہ دیوانوں سرکار بھلائیں گے کہ گھبراؤں نہ دیوانوں سرکار بھلائیں گے کہ ہم مسجد نبی کے دیکھیں گے مناروں کو ہم مسجد نبی کے دیکھیں گے مناروں کو اور گنبدِ خزرہ کے پر نور نظاروں کو اور گنبدِ خزرہ کے پر نور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے کہ ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے کہ گھبراؤں نہ دیوانوں سرکار بھلائیں گے کہ گھبراؤں نہ دیوانوں سرکار بھلائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ مقابلہ بہت ہی ٹپ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ناتیہ مقابلہ منقد کیا گیا ہے کرن آرڈ اکیڈمی اور آئی آر پرڈیکشن کے جانب سے اور اب دیکھتے ہیں ججز ٹوپ ٹی کے نام اناؤنس کریں گے تو ہم انتظار کرتے ہیں ججز کے فیصلے کا تمام معززین جو یہاں تشریف فرما ہیں اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اب یقین جانیے گا کہ ہمیں اتفاق ہوتا ہے دیکھنے کا سننے کا تو اس قدر باریک بینی سے جس طرح یہ استاد دیکھ رہے ہیں ہمارے خانصاہ اس طرح بہت کم دیکھا جاتا ہے بارحال لیکن جو لوگ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہٹ گیا ہے یا پیسے چلے گئے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں سارے ہی بہت اچھے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ہر ہار کے بعد جیت ہوتی ہے چونکہ ہارنے سے آپ کو سبق ملتا ہے آپ سیکھئے کہ آپ کونسی ایسی بات رہ گئی ہے جس سے کہ آپ رہ گئے تو یہ انشاءاللہ تعالی اور آپ مستقبل قریب کہ میں آپ میں بڑے ناپس ہواں دیکھ رہا ہوں سرکار کی صفت و صنا کے لئے تو حوصلہ مت ہاریے گا اور اپنا سفر جاری رکھیے گا آج جو ہم بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی شہرت پالی انہوں نے لیکن ان کا سفر نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا سفر تہہ کیا انہوں نے تو اب تو بڑا کرم ہو گیا اللہ پاک کا کہ ایسے مواقع ملنے لگے لوگوں کو کہ رسائی ہونے لگی سکرین تک تو اب نراش ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس خاطر جمع رکھیے اور محنت کرتے رہیے اللہ کا توفہ آپ کو جو آپ کو دیا ہے آواز یہ بہتری نپس اس کو مانجنا ہے تھوڑا سا ساف سترا کر لینا ہے کہ لوگوں کی سماعت تک جب جائے تو لوگ کہیں بس بے اختار کہہ اٹھنے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ زور سے کہیے سبحان اللہ ہاں یہ بات بہت شکریہ آپ کا یا طرف اس کہاں تھوڑا سا غلط ہو گیا تو وہ ساری چیزیں دیکھنے ہوتی اور یہ بڑا مشکل کام بہت آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے تو اللہ تعالی ہمارے لئے بھی وہ اچھی رہنمائی دے ہمیں اور اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے آپ سب لوگ اچھی ہیں جو بھی ہم سنا کرتا ہے بہت اچھا ہے لوگ تو کہاں کہاں لگے میں لیکن آپ جس جس چکر میں لگے میں یہ وہ چکر ہے کہ یہاں سے بخشت کا سامان شروع ہوتا ہے وہ اس لئے ہو جاتا ہے کہ اسے کہیں کمزوری رہ جاتی ہے کہیں تلفز میں رہ جائے یا اس کے بولنے میں رہ جائے یا سر کی کمی رہ جائے تو اس لئے تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اللہ ہماری مشکل آسان کرے اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ تعالی کو ناگوار نہ گزرے ان کی قبول کریں اور آپ لوگوں کو بھی کوئی ناگوار نہ گزرے بہت بہت شکریہ جی تو تمام ہی بچے میں ماشاءاللہ ہم تمام کی نظر میں سب بھی بہت اچھے ہیں لیکن ایک نام جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے ہو سکتا اللہ کرے اگلا پروگرام جو ہو اس میں آپ آپ آگے ہوں تو آشا میر صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں باقی اگلی اناؤنسمنٹ استاد چکہ مجھ سے تو اچھا جی سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے ماہم ماہم دراصل آپ دونوں انہیں بہت اچھا پڑھا ہے لیکن تھوڑا سا فرق لے گیا حالانکہ نمبر دونوں کے برابر ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق لے گیا تو سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ماہم ٹھیک ہے نہیں سب نے اچھا پڑھا اچھا جی تیسرے نمبر پر جو ہے وہ لائیوہ ہیں کیونکہ لائیوہ کے تلفوز بہت اچھا اور ٹکاؤ بہت اچھا ان کا پڑھنے کا انداز جو ہے کیونکہ لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا جو پبلک تک آپ ڈیلیور کرتے ہیں اس کو پتہ پڑھے کہ جی آپ نے کیا کہا اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی بارال تیسرے نمبر پر وہ ہیں با کس نے آتی کھانی بہت اچھا پڑھا لیکن توڑی سی جلد بازی کی آپ نے بہت فاسٹ کہوکے آپ نے پڑھا بہت اچھا پڑھنے کی آپ پہلا کلام بہت اچھا پڑھا سمجھے نا لیکن جو دوسرا پڑھا ہے نا اس میں آپ نے تھوڑا سا جذبات زیادہ دکھا دی ہے اگر اس کو سکون سے پڑھ دینا تو یہ بہت اچھا تھا تو اس میں جو ہے نا یہ جذبات کا کام نہیں بڑے سکون کا کام ہے سور کو ادا کرنا بڑے سکون سے کرنا ہوتا ہے تب جا کے آدمی جلد بازی تو نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا جذباتیں پڑھ دیا بہت اچھا پڑھا لیکن جذبات اس میں اتنے تھے کہ تلفز جانا وہ سمجھ نہیں آرہا تھا بہت اللہ آپ کو ترقی دے بہت اچھا پڑھا درکشان نے بھی صحیح پڑھا سب نہیں صحیح پڑھا کسی بات نہیں ہے ہماری افشین نے بھی صحیح پڑھا غلط نہیں پڑھا لیکن چونکہ یہ میرے اکیڈمی کی ہے ہاں تو پھر یہ بات آجاتی جن کی اکیڈمی کی تھی اس لیے انہوں نے اس بات کی جاتا لیکن یہ نہیں کہ یہ میرے سیکھتی ہے تو نہیں میں اس کو آگے لے کر رہا ہوں اس کے علاوہ وہ بچی بیٹھی ہے اس کو میں آگے لاؤں نہیں سمجھے نا کیونکہ یہ انصاف کا کام ہے یہ وہ کام نہیں ہے کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے نہیں سمجھے نا وہ بچی نے جنہوں نے شروع پڑھا مزبہ نے وہ تھوڑی سی گھپاگی بہت اچھا پڑھتی ہے سمجھے نا وہ رہ گئی دوسرے اب شین نے بہت اچھا پڑھا کیونکہ یہ اس کو دیکھا بھی میرے ہیں لوگ سیکھتی آتی ہیں یہ اب بہت اچھا پڑھ رہی ہیں لیکن میں نے کہا کہ اگر اس کو میں آگے کہا تو لوگ بھی بولیں گے ان کیاں پڑھتی سیکھتی ہیں اس لیے انصاف سے بیسے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے اور دوسری چیز ہے کہ اس آواز میں تھرلنگ نہیں ہے انکی اوپر جا کے بھی آواز قائم ہے بہت ہی خوبصورت ناتیا مقابلہ ونقید کیا گیا کرن آٹ اکیڈمی اور آئی آر پڑکشن کے جانب سے اور میں یہ بتاتی چلوں کہ پہلا انعام جیتنے والی کے لیے آئی آر پڑکشن کی طرف سے نات ریکارڈ کی جائے گی یہ بات پہلے نہیں بتائی گئی تھی اور پانچ ہزار روپے کیش دیے جائیں گے اور اعزازی شیوٹ بھی دی جائے گی جو پہلے پوزیشن کریں تو سب سے پہلے میں سر رفیق سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اوارڈ دیں نائن نمبر پڑھانے والی لڑکی کو سبی کا ممتاز آپ میں بلانا چاہوں گی ایٹ نمبر پڑھانے والی لڑکی آت کا الیاز آت کا الیاز نے بہت ہی خوبصورت پڑھا بہت ہی پیارا پڑھا اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی اوارڈ حاصل کرنے کے لئے آ رہی ہیں عثمہ نومان عثمہ نومان اور نمبر سکس پر اوارڈ لینے کے لئے آ رہی ہیں مصبہ رشید مصبہ رشید اب نمبر فائف پر اوارڈ لینے کے لئے آ رہی ہیں درخشاہ سلیم نمبر فائف اب نمبر فائف پر اوارڈ لینے کے لئے میں بلا رہی ہوں افشین جہانگیر اور اب نمبر تھری پر آنے والی بہت ہی پیاری نات خواہ لائبہ فیصل اور ان کا وہ بھی انکولپ بھی دیا جائے لائبہ فیصل بہت ہی پیارا پڑا بہت ہی پیاری آدائی گی ماشاءاللہ اللہ پاکی نے ترقی دے اور اب نمبر ٹو پر آنے والی بہت ہی پیاری نات خواہ مہم سلیم بہت خوبصورت پڑتی ہے مہم اللہ پاک آپ کو ترقی دے آگے لے کے جائے اور اب نمبر ون پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی آئیشہ میر آئیشہ میر بہت ہی خوبصورت پڑا آپ نے بہت ہی پیاری آواز اللہ پاک یہاں موجود تمام نات خواہوں کو ترقی دے کامیابی دے اور کرن آٹ اکیڈمی اور آئی آر پڑکشن کے جانب سے یہ بہت ہی خوبصورت ناتیا مقابلہ منعقد کیا گیا ہے اللہ پاک اس ناتیا مقابلہ منعقد کر رہا ہے انہوں نے تو انہیں ترقی دے کامیابی دے اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں شاکر بھائی کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اپنی اکیڈمی میں یہ پڑکشن منعقد کرنے دیا اور ظلفی بھائی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساؤنڈ آپریٹر اور ہمارے کیمرمن کیمرمن بھائی کا بہت بہت شکریہ اور تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ صرف ایک ہی پڑھ لیے گا اور اس سناتیاں مقابلے کا اختتام ہم بہت ہی پیارے درود کے ساتھ کریں گے درودِ تاج ساہی بے تاج گو شاہ میراج گو ساہی بے تاج گو شاہ میراج گو شہ سوارے برا کو امیر علم نافعے ہر بگا نافعے ہر ببا نافعے کہتو امراض رنجو علم ساہی بے تاج گو شاہ میراج گو اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا اسم مہرِ قبولِ شفاقت بھی ہے اسم کی برکتیں اسم کی رون کے اسم لوہوں کی ہمانت بھی ہے کیا رب کیا جم سب کی سردار ہے سب کی سردار کا ہے خوکر دس بنا حرمِ بابا وہ جو مناور کرے وہ مہکتی وہ پاکی ذسی کرن ساہی بے تاج گو شاہ میراج گو شہ سوارِ برا کو امینِ علم نافعے ہر ملا نافعے ہر وبا نافعے کہتو امراض رنجو علم شاہی بے تاج گو شاہ میراج گو یہ کرم ہے میرے رسول کا مجھے نات پڑھنے بلا ہے فریشتے سب میرے ہم نوا ہے فریشتے سب میرے ہم نوا میرا نغمہ رب کو بھی بھا گیا یہ کرم کرم ہے میرے رسول کا میرا اوج پہ جو نصیب ہے میرا اوج پہ جو نصیب ہے میرے دل میں رب کا حبیب میرے دل میں آکے مکی ہوا مکی ہوا میرا دل مدینہ بنانا گیا یہ کرم ہے میرے رسول کا جو ہے روز ہش تو کیا ہوا جو ہے روز ہش تو کیا ہوا میرا کیوں چہرہ بجھا 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 میرا کیوں چہرہ بجھا 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 مجھے خوف کیسے ہو مومنوں مجھے خوف کیسے ہو مومنوں میرا کم لی والا جو آ بجھا گیا یہ کرم ہے میرے رسول کا وہ جو شان رہ بے قریب ہے وہ جو شان رہ بے قریب ہے وہ جہاں میں خلق عظیم ہے وہ جہاں میں خلق عظیم ہے وہ جو میرا کہ لاد 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 جو آ میرا کہ لاد 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 ہا میرا میرا کیسی بتا گیا